کتاب مستور میں اللہ نے امامت کا نصب بنایا نصب انصاب سے کہتے ہیں ان کا ایک نصب بنایا نصبی رشتہ اسے آپ کیا کہتے ہیں باپ کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے اسے نصبی رشتہ کہتے ہیں یعنی امام کا نصبی رشتہ یہ اولاد در اولاد اولاد در اولاد گل مک گئی ہے معلوم ہوگا امام اولاد در اولاد میں سے ہوگا کوئی غیر نہیں ہوگا نہ ہائے ہائے جری ان گل سمجھ اندھی بھی ایسے امام دار امام امام دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی زین العبدین محمد باقی علیہ السلام جعفر سادگ علیہ السلام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کیوں نہیں سمجھتی دنیا کوئی غیر آیا ہے جن کے کمال میں غیر آ جائے پھر یہ باکمال نہیں رہتے ہیں انہیں تو کم باکمال رکھنا ہے خد ان کا باکمال ہونا خالق کے باکمال ہونے کی جلیل کہ اللہ کا انتخاب اتنا بلند اب یہ بارہ امام کو اللہ نے چن لیا یہ نصب چنا گیا امامت کا امامت کو چنایا اے اولاد در اولاد صرف ایک امام نہیں چنا گیا ہر امام کا باپ چنا گیا یہ باپ ہوگا یہ باپ ہوگا یہ باپ ہوگا یہ باپ ہوگا غور نہیں فرمارے نصب میں امام چنا جائے گا روز یہی تو میں کہتا ہا رہا جب نصب میں امام چنے جائیں گے تو پھر بابا بارہ امام تو پہلے سے چن لیے گئے پھر تیرواں کسی نے ہونا نہیں اللہ کی مکمل تعداد ہی امامت کی بارہ یہ میں نے اشرا پڑھا یہاں اِنَّا اِدَّتُ شُحُورِ اِندِ اللَّهِ اِسْلَا اَشْرَا شَحْرًا فِي کِتَابِ اللَّهِ ایک قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب میں بارہ ہیں کتاب مستور یہ نصب ہے امامت کا آگے یہ امامت کا نصب چلے کا کہاں سے فی رکھ منشور وہ جو پھیلا ہوا حسب ہے حسب حسب ہوتا ہے بی بی کا ماں کا رشتہ زوجہ کا رشتہ کیونکہ جو بی بی چنی جائے گی پہلے وہ امام کی زوجہ ہوں گی پھر امام کی ماں ہوں دونوں طرف سے پابند ہے شوہر بھی معصوم بیٹا بھی معصوم نصب معصوم ہو گیا یا نہیں مشکلتے نہیں نا ماشاءاللہ شکرے سمجھتے ہیں اب جناب فی رکھے منشور تو حسب کیا ہوگا منتخب ہوگا یہ بھی چنی گئی چنی کل میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کل میں نے عرض کیا کہ جب نصب چنا جاتا ہے حسب کے حوالے سے کف مستور کا بنتا ہے مرد کا کف نہیں ہوتا مرد کیسی ہی عورت اب نے گھر میں رکھ لے فرق نہیں پڑتا فرق تب ہے کہ مستور جس میں یار کی ہے اسی میں یار کا شوہر ہونا واجب ہے ہن خیال کر رہے کل میں نے یہی عرض کیا کہ سرکار دو عالم کی کف کون ہے سرکار کف حضور کف ہیں کن کے انہیں ہنگل تو انہیں سامنے بی بی خدیجت کبرا کے میرے بھائیوں رسول خدا اللہ کے بعد سب سے سب سے عالی کون ہے رسول پھر سمجھ لے عالمین میں جس کو کف چنا ہے وہ بھی خدیجہ پاک جب اتنی پاک ہے تو جس نے لکھا ہے کہ تین بیٹیاں تھی نکاح بھی ہو گئے تھے کتنی غلط ہو گئی غلط ہو گیا یہ انتخاب الہی کے خلاف ہے اللہ منتخب کر لے اور ادھر سے نکاح ہو جائے اب میں ان سے کہتا ہوں یہ دنیا نے لکھا ہے قرآن خالق نے کہا ہے یہ قرآن نص بن رہا ہے تاریخ نہیں تاریخ کا حوالہ اور ہے قرآن کی نص اور ہے سمجھانجی بھی اب جناب یہ چلا اب جب چلے گا تو حساب بھی نصاب بھی کل میں نے عرض کیا ادھر حساب چلے گا سرکار جو عالم سے نصاب چلے گا جناب ابو طالب جناب علی سے یہ رشتے تو بھول کیوں نہیں بھول جاتے جلدی جلدی اب یہ رست جو اب حساب اور نصاب جو بھی منتخب ہوگا اسی میں ہوگا رسول خدا اور جناب علی رسول خدا جناب علی اب میں جملہ کہہ دوں سرکار رسول خدا سے سیدہ پاک یعنی امامت کا نصاب پہلا نصاب ہی حساب ہی سیدہ ہوگی اور پہلا نصاب ہی علی ہوگا اب تائے ہو گیا اب جو امام وہی بنے گا جس کا تعلق فاطمہ پاک سے بھی ہو جن کا نہیں آئے وہ امام نہیں بن سکتا ہوگی جب اسی حساب نصاب اسی خاندان میں اسی نصاب اور حساب میں ہے تو اگلی گل ہوں اچھوڑی سی شروع کرتے ہے وال بیت المامور اللہ کہتا ہے مجھے آباد گھر کی کساب یہ حسن بدال کے گھر نہیں ہم گوش ہو رہے ہم پرے پرانے لوگ ہیں یہ کن کا گھر ہے یہ بیت کون ہے بیت المامور بیت کروں گا میں بیت المامور بیت المامور معنی آباد گھر کی طرح ملوم ہو گیا یہ گھر جتنا ہے جتنا یہ صرف اکیلے نہیں تھے پوری فیمیلی تھی آباد گھر یہ آباد گھر کن کے ہیں جناب سیدہ اسی لئے کہا گیا تھا یا رب ومن تحت القصہ قصہ میں چادر میں ہائیں کو فرما ہم فاطمہ تو خوش ہو جو اس گھر کی اصل بنیاد ہی مادن ہی جناب فاطمہ ظہرہ ٹھیک ہو گیا ہم فاطمہ تو وابوحا یہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے دیکھیں فاطمہ سے نسبت باپ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہے وہاں لفظ کیا کہی گئی بنو بنو روز ہی میں کہہ رہا ہوں بنو بنو کہتے ہیں دو تو موجود تھے جناب حسن جناب امام حسین تو چادر میں موجود تھے یہ بنو ان کے لئے کہا گیا تین سے نو جو ابھی آئے نہیں مگر چادر میں آئیں ہوں سمجھا گیا تو پھر یہ نو وہ ہو جائے جناب علی اور دو بیٹے تین یہ ہو جائیں کتنے ہو گئے بارہ آپ کو تکلیف ہو تو وہ کبھل ہو گئے بنو اس لئے کہا گیا بنو کی لقص ہے تین سے لے کے نو تک کی جمع کو بنو کہتے موسیقی